گوڈ نیوز گوڈ نیوز ہے ہمارے ہاں کیونکہ نیو بیبی آنے والا ہے الحمدللہ اور میں نہ کوئی اور لے آؤں گا جو کام وغیرہ کرتے ہیں نا یہ سلائی والا ان کو لے آؤں گا نادیا کو کیا ہے نادیا کو کیسے ہے نادیا کو کیوں کیا ہوا ہے تو اس وجہ سے میں نے لیکن جو بیبی کا گروپ کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کون سا گروپ کا ہے پھر وہ اس کے اوپرے ٹیک کر سکتا ہے کچن ہوتا ہے یا چیکن نہیں ہوتا اسلام علیکم کیسے ہیں جناب طبیعی صحت آپ کرم ہے جو زبردست سلام علیکم اندر سے ابھی دیکھیں کیونکہ اندر سے جو ہے بہت ہی زبردست نظر آتی ہے اگر یہ بہر سے ہوتی تو بہت ہی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جی السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں کیا امید کرتا ہوں صاحب ٹھیک ہوں گیا الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ہوں آپ کی دعاوں سے ویلوگ جی ہمارا ہو چکا ہے اسٹارٹ ویلوگ اسٹارٹ کرنے سے پہلے میری تمام بہن میں سے چھوٹی سروکیسٹ ہے جو چینل پر نیو ہے چینل کو کارنجی سسکرائب لیک شیئر اس کے بعد چلتے ہیں ویلوگ کے طرف آج کا آپ کو دکھاتے ہیں مذہردار صاحب ویلوگ اور جیسے آپ نے میری پہلی ویڈیو دیکھی اس ویڈیو کے بعد میں چلا گیا تھا ملاد پر کیونکہ کچھ ٹیم اس طرح کا تھا کہ موبیل میں گھر مجھے چھوڑ کے جانا پڑا کیونکہ ویڈیو اپلوڈ وغیرہ ہو رہی تھی اور ادھرنا سگنل وغیرہ نہیں آتے تھے اس وجہ سے میں نے موبیل دونوں گھر رکھ دیا تھے اور میں چلا گیا تھا ادھر ملاد پر جیسے ادھر سے واپس آیا ہوں تو آتے ہی میرا کیا کام تھا ایک تو میں نے سبزی نہیں لی تھی تو وہ اور لگتا ہے اچھا پھر ان کو کہا ہے کہ پتہ نہیں آپ شاید کرباتیں لیٹ ہو ہو رہی ہے تو میں نے کہا کہ آپ ایک کٹوری ڈال کی دے دے مجھے ابھی میں بنا لیتی کیونکہ مسالہ وغیرہ گھر میں پڑا تھا آج کا میں نے کہا گزارہ ہو جائے گا پھر جب چلیں جی تو جیسے پھر میں واپس آیا یہ دال بنا رہی تھی سبزی لینے میں گیا نہیں میں نے کہا یہ کام تو چلو ادھر ہینڈل ہو گیا اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ صبح والے لوگ میں میں جا رہا تھا یہ کپاہ وغیرہ نا چکی پہ ڈالنے تو ابھی جیسے آیا یہ دونوں گنیڈیاں نا یہ بن گئی تھی کپاہ کے روحی کی یہ پینجائی ان کی ہو چکی تھی تو یہ بھی مجھے لازمی اٹھانی تھی کیونکہ میں نے کہا ادھر جو ہے نا وہ ہو جائے گا یہ بہر رکھی ہوتی ہے نا پھر اوپر شمدن وغیرہ آئے گی تو یہ گلی ہو جائے گی تو خراب ہو جائے گی میں نے کہا اس کو اٹھا لیتے ہیں ابھی ادھر میں نے رکھ لی ہے کیونکہ ہماری چٹائی وغیرہ جائے نا وہ رکھی ہوئی ہے تو یہ چٹائی ان کے اوپر رات کو ڈال دیں گے تاکہ یہ گلی نہ ہو پھر صبح جائے نا کوئی بندہ ڈھونڈتے ہیں جو کہ یہ رضائی سلائی کرنے والا تو کیونکہ نادیا تو ابھی کار نہیں سکتی بیتھنے کے اتنا زیادہ کام انہوں نے کرنا بھی نہیں ہے اور میں نے کروانا بھی نہیں ہے کیونکہ پھر آپ کو پتا ہے کہ کار بھی ہم نے دوائی وغیرہ لی ہے ابھی دوائی وغیرہ وہ کھا رہی ہے تو کیونکہ آپ کو پتا ہے جیسے تمام بہن بھائی جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اپنا گوڈ نیوز گوڈ نیوز ہے ہمارے ہاں کیونکہ نیو بیبی آنے والا ہے الحمدللہ تو اس وجہ سے جو ہے نا ان سے زیادہ کام وغیرہ وہ نہیں کرواتا اور میں کوئی اور لے آنگا جو کام وغیرہ کرتے ہیں نا یہ سلائی والا ان کو لے آنگا وہ جو رضائی کا پیسے لیں گے ایک کی تو تین رضائی ہماری بنیں گی اس روئی کے لیے یہ تین رضائی کی روئی ہے تقریبا یہ ہے پندرہ کلو تو پانچ کلو ایک رضائی میں آتی ہے ساڑھے چار بھی ڈالتے ہیں پانچ بھی ڈالتے ہیں تو میں نے کہا یہ تین میں تقسیم کر دیں یا تو ہیں کے تین رضائیاں ہمارے بن جائیں گی اس کے یعفی پھوم لیے گے پہلے بھی ہماری دو پڑی ہے ایک اور پٹی لے کے ایک کھ بنتا لیں گے تین خاصی بن جائیں گے اگر ان کو چار ہوں کوئی بریگوww جائیں گی اب تو ان کو تین کرتے ہیں والا میں libertarian ہے تو ہم اگر کام کر دیں جار بنا لیں تو پھر تو کام ہو جائے گی پھر تھانڈ ویسے لگے گی فائدہ نہیں ہے تو اس کو پانچ کر لیں اپنا تین رضے کر لیتی ہیں اور باقی جو ہیں انشاءاللہ جیسے بھی ہوگا اور ہاں کہاں گئے تھے وہ پیسے جانے پنچر کے پنچر کے دے آئے تو توشن بھی گئے تھے آیا کب کا توشن سے واپس آگئے صحیح ہو گیا مغرب ملنے مغرب کی آذانیں بھی ہونے والی ہیں تو ابھی ابھی میں نے بھی لوگ سٹارٹ کیا ہے اور یہ جو ہے نا گوڈ نیوز یہ الحمدللہ کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ جب انسان کو کن فارم ہو جائے یا تھوڑے کہتے ہیں کہ پتہ چل جائے اس طرح کے ابھی جو ہے نا مسئلہ جو ہے نا وہ نیو بی بی کا آنے والا ہے تو پھر جو ہے نا انسان بات کرے ایسے کافی مجھے بہن بھائی پوچھتے رہے ہیں کہ نادیا کیا ہے نادیا کو کیا ہے نادیا کو کیسے ہیں نادیا کو کیوں کیا ہوا ہے تو اس وجہ سے میں نے کسی کو کوئی بات نہیں بتائی تھی تو ہم پہلے بات بتا دیتے بہن بھائیوں کو ہاں ہمارے آج جو ہے نا گوڈ نیوز آنے والی ہے یہ ہے پھر بولتے ہیں اگر زیادہ منت گزر جائے پھر کہتے ہیں پتہ نہیں وہ آپ کی گوڈ نیوز کہاں چلی گئی ہے اس وجہ سے ہم چپ رہے ہیں خموش رہے ہیں جو بھی جیسے بات کرتا تھا ہم سنتا رہے ہیں ہم نے کہا ہم نے ابھی کیا کرنا ہے تو ابھی تقریباً ایک منت رہتا ہے تو یہ ابھی اللہ بہتر جانتا ہے خدا تعالی بہتر جانتا ہے منت ہے پندرہ دین ہے بیس دین ہے جو بھی ہیں یعنی کہ فیکس دیٹ کوئی بھی نہیں دی ہے لیڈی نے تو انہوں نے کہا ہے کہ اس کی خون کی بھی بلد کی بھی کمی ہے تو ڈریپ لگوا ہے لیکن مجھے کافی بندوں نے کہا ہے کہ ڈریپ نہیں لگوا ہوں تو اس وجہ سے ہم ڈریپ نہیں لگوا آ رہے باقی ہوں گلتے ہیں کہ اگر ڈریپ لگوا ہے تو جو میرا مطلب بلد ہے وہ تو ہو جائے گا مطلب وہ میرا گروپ ہے اسی گروپ کا لگ جائے گا لیکن جو بیبی کا گروپ کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کون سا گفت ہے پھر وہ اس کے اوپر اٹیک کر سکتا ہے پھر وہ جو ہے نا بچے کو نقصان ہوتا ہے تو اس لیے ہم نے کہا کہ ہم نے بلڈ نہیں لگوائیں گے کافی سارے ہم نے یہ ایسے ہاتھ ساتھ دیکھیں کہ بلڈ کی کمی ہوتی ہے تو عورتیں بلڈ لگواتی ہیں پھر کسی کے بچے جو ہے نا وہ بچتے نہیں ہیں کسی کے پیدا ہوتے ہی بیمار ہوتے ہیں تو ایسا یعنی کہ وہ سارا بلڈ کا مسئلہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا آپ نے جب حمل کے دوران جو ہے نا بلڈ لگوایا تھا وہی خراب کر رہا ہے بچے تو اس وجہ سے ہم سوچ رہے ہیں کہ بلڈ وغیرہ ہم نہیں لگوائیں گے باقی جو خوراک وغیرہ نا ان کو ملک شیخ وغیرہ بنا کے دن کا ایک مرتبہ پیئے دو مرتبہ پیئے اس کو وہ پیلائیں گے ملک شیخ جتنا وہ کیلے کا دودھ وغیرہ کا ہوتا ہے نا بنا ہوا وہ جب یہ پیئے گی تو اللہ پاک خیار کرے گا اور بھی کچھ چیزیں مجھے بتائی ہیں وہ بھی انشاءاللہ کھلائیں پلائیں گے تو اللہ پاک بہتری کرے گا ان کا خون پانی جو ہے نا پورا ہو جائے گا سارا کچھ تو انشاءاللہ آج میں کیلے وغیرہ بھی لے کر آیا تھا تو شام کو دودھ منگا لینا تو آپ کو جتنا طلب ہونا ہے ایک گلاس ڈیڑھ گلاس دو گلاس جتنا بھی آپ پی سکیں وہ بنا کے آپ نے پینا ہے اور ڈیلی بیسٹ پہ یہ دس پندہ بیسٹ ہے نا پی ہوگی نا تو آپ کے چہرہ بھی بتائے گا کہ خون بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا اور آپ کی طبیعت بھی بتائے گی انشاءاللہ کیونکہ کھانے پینے سے جو ہے نا خون جو اپنا جگر جو خون بناتا ہے نا وہ بہت ہی فیدہ مند ہوتا ہے جو ہم دوسرے لگوائیں گے وہ کہیں پر بھی ہمیں نقصان دے سکتا ہے تو پیالے بین بھائیو ابھی یہ شروع شروع میں بھی میں نے آپ کو گوڈ نیوز دے دی ہے کیونکہ کچھ ہوتے ہیں کہ پہلے بات کی پھر جا کے انڈوں میں بتا دیا میں نے دعا سلام کے دوران ہی بتا دیا ہے باقی ویڈیو جیسے بھی بنتی ہے نا آپ تمام بہنموں کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کریں گے اور آپ نے دعا کرنی ہے نادیا کے لیے بھی اور ہمارا جو نیو بی بی آنے والا ہے ان کے لیے بھی آپ نے ضرور دعا کرنی ہے یہ ابھی پتہ نہیں ہے کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے یہ اللہ پاک ہی جانتا ہے تو باقی اگر نعمت ہوگی تو آ جائے گی رحمت ہوگی تو آ جائے گی جو بھی ہوگی تو انشاءاللہ باقی بھی لوگ آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کرتے رہیں گے ابھی کیونکہ شام کا ٹیم ہو رہا ہے تو میں نے کہا ابھی چلتا ہوں چکر وغیرہ لگاتا ہوں مستری نے کہا ہاں یہ کبوتہ رہے ہیں سارے اڑ رہے ہیں تو ابھی میں چلتا ہوں کیونکہ وہ مستری وغیرہ کا میں پتہ کر لوں انہوں نے کہا تھا میں رات کو آپ کو پہنے کو لگا کے دوں گا اس کا جا کے پتہ کرتا ہوں کہ وہ کھڑا ہے کہ چلتا ہوں وہ جب بھی بنائے گا رات کو ہی بنائے گا یہ میں آپ کو بتا دوں اس چھوٹے سے کام کے لیے وہ دن کو نہیں آئے گا یہ ہے نا کہ ہمارے پاس چلتا ہے نا کوئی ہمارے ادھر سیکس تو نہیں ہوا روٹی ہم وہ ہے جو ہٹلا سے لگواتے ہیں رات بھائی رات کی ابھی یہ ہے کہ سالن والا چلتا ہم اٹھا کے بہر رکھ دیں گے کہیں پر ہمارا سالن بن جائے گا وہ اپنے کام کر لے گا پہلے میں دیکھتا ہوں پتنی ہے سی کے نہیں ہے چلے گئے کیا ہے کیونکہ میرے پاس پیکج نہیں ہے نہیں تو کال کر لیتا پیکج ختم ہے تو ادھر جاتا ہوں احمد بھائی کے جہاں کام ہو رہا ہے ادھر چل کے میں پتہ کرتا ہوں بھائی لیتا ہوں بھائی پہ جاتا ہوں ادھر جانا پڑے گا گلی میں پھر اندھیرہ ہو جائے گا ویڈیو بھی بنانی ہے مکمل ویڈیو بھی کرنی ہے اسلام علیکم مستاجی کیسے ہیں جی طبیعت سیات ہے یہ ادھر کیا بنا رہے ہو چکن چکن کچن ہوتا ہے یا چکن نہیں ہوتا کچن ادھر تھا یہ دوسرا ہے سلنڈر والا وہ لکڑ والا اچھا وہ لکڑ والا ہے یہ سلنڈر گیس کے لئے اچھا چھاتے ڈال دی اچھا میں کیوں میں آیا ہوں آپ کو پتہ ہے بتائیں کہ تو پھر لگے آپ نے آپ نے کر رات کیا کہا تھا مجھے کام کرنا ہے کام کرنا ہے وہ میں سارا سمان لے کر آکھ دیا میں نے کام کریں گے میں نے کہا پتہ کرنے پھر یہ نہ ہو کہ وہ سمان آ گیا ہے پینپ بھی لوٹا بھی سلوشن بھی سارا کچھ تو اوپر والی جالی بھی میں نے کہا پتہ کروں پھر یہ نہ ہو کہ میں ازار کرتا رہوں اور وہ آئے نہ کیونکہ آپ کو تو بھول جاتا ہے پھر ابھی کہہ رہے تھے کہ آپ بتاؤ گے تو پتہ ہوگا بھوڑا نہیں ہو چکا آپ کو کام کرنے کا وہ کیا کہتے ہیں نیت نہیں ہوتی ہے آپ کہتے ہیں کام نہ کرنا پڑے مجھے چلیں جی ادھا جو ہے نا ماشرہ کچن بنایا جا رہا ہے یہ گیس کے لئے گیس چلا جو ہے نا وہ ادھا لگائیں گے اور جو لکڑ والا کچن تھا نا وہ تو تھا ادھا وہ لگتا ہے وہ ادھا ہی بنے گا تقریبا میرے حساب سے ہاں ادھا ہی بنے گا کیونکہ جو لکڑ وغیرہ کے اوپر کھانا وغیرہ یا جو بنانی ہے نا وہ پھر ادھا آئے گی تاکہ ادھا ویل پہ ہوگا اوپن تو اس وجہ سے جو ہے نا ادھا اگر بنائیں گے تو وہ دھوہ وغیرہ کرے گا اور ماشرہ برامدہ وغیرہ بھی بن چکا ہے میں تو آج آیا ہوں ادھا کافی دن کے بعد برامدہ بھی بن گیا پلستر بھی ہو گیا اور یہ سیڈی وغیرہ اوپر جا رہی ہے یہ بھی ساری پلستر ہو گئی ہے مکمل ٹیپ وغیرہ کیونکہ یہ ساری مکمل ٹیپ کرائی ہے اور کمرے جو میرے خیال میں وہ پلستر کروائے ہیں تو اس کے اوپر میرے خیال میں یہ پہلے تو خالی پلر تھے اور اوپر دن یہ لنٹر وغیرہ تھا باقی اوپر جو نے آپ خود لے کر گئے ہیں تو ماشاءاللہ اچھا ہو جائے گا اور ادھر جو ہے نا یہ تھی اپنی کیئٹ کے حساب سے نا مکمل یہ کر دی ہے تیپ وغیرہ تاکہ یہ اگر سے خفار سے سارا کم یہ بھی ابھی ہونے والا ہے میرے حساب سے یہ سارا جو ہے نا اسلام علیکم راشد بھائی کیا حال ہے الحمدللہ طبیعی حصیت کیسی ہے الحمدللہ زبردست ہے شکر ازاد پڑا کاف سنائے الحمدللہ زبردست میں نے کہا کافی دن ہو گئے ہیں راؤنڈ لگائیں ماشاءاللہ جزاعت اللہ بہت شکریہ بس لگے ہمیں کام شام کے لئے ہاں یہ تو پھر کام جو ہے اس کا ابھی مجھے بھی انہوں نے آج کا ٹائم دیا تھا لیکن ابھی کہہ رہا ہے کہ نہیں آج میں نہیں ٹائم جاتا کل مجھتے ٹائم دیتے ہیں ہاں ٹائم دیتے ہیں کہ پانچ بجے کے بعد آپ نے آ جانا ہے جب میں ابھی آیا ہوں تو کہتا ہے نہیں آج میں آپ کو نہیں جاتا آپ کے ہاں میں آج ادھر سلیب ڈالتا ہوں یہ کر رہا ہوں پھر کل بس لگ نے ان کو کہا کہ مارا کام سب سے پہلے کریں پھر اور کام پکڑیں آپ کا نہیں نہیں میرا وہ اتنا جھاڑی جھوڑی والا کام نہیں ہے میرا پاس یہ آج ادھر منہ گھنٹے والا کام ہے میں نے وہ جو مارا کچھن ہے نا کچھن آپ نے دیکھا نیچی ہے نا اس کی پانی کی نکاسی کے لئے ہم نے صرف پہنپ نکالنا ہے بہر یعنی کہ رات جو ہے نا فیاض بھائی نے کہا تھا کہ آپ نے پہنپ لے لینا ہے اور باقی چیزیں جو اس کی وہ لوٹا وغیرہ ہوتا ہے جالی وغیرہ وہ لے لینی ہے کال جو ہے نا آپ کو میں وہ پہنپ ڈال کے باہر نکال دوں اچھا نہیں ویسے تو مصر ویسے میں نے کہتا تھا کہ دنیا جو نا ایسے کہتی ہے لیکن آج مجھے پتا چال جائے کہ آپ بھی جھوٹ بولتے ہو اگر میں یہاں کام نہیں کر رہا ہوتا کہ وہ چلا جاتا تو وہ ہوتا ہے جھوٹ چلو جی اللہ پاک اللہ پاک آپ کو خوش رکھے آپ راشد بھائی کا کام پہلے کریں جی اور ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے کال نہ کریں تو سوکار دیں نو ٹینشن نہیں ویسے بھی استار کے ساتھ شغل ہمارا ہوتا ہے نا ہمارا شغل لگا رہتا ہے لیکن صرف مجھے پتی کیا ہے مجھے صرف یہ ہے کہ بارش کے نہ آ جائے بارش اگر آ گئی نا تو میرا کچھن بھار جائے گا پانی سے اللہ بیتر کرے گا ہم بھی اسی لئے جلدی جلدی کروا رہے ہیں آپ کا تو پھر ہمارا یہ دیکھیں ہاں اندر ہے سارا ایک کمرے میں ایک کمرہ نہ سونے کی جگہ نہ بیٹھنے کی جگہ نہیں نہیں ابھی تو ایسے باہر سوتے ہو گئے وہ تو باہر سوتے ہیں باہر سردی ہو جاتی یہ رات اندر سون کے جگہ نہیں ہے بجلی ہے وہ زائی باتا پھر ایک کے بورڈ لگا ہو پھر تارا سسٹم اچھا ہوگا تو پھر انشاء اللہ جائے ہیں چلنج ابھی جا رہے ہیں ادھر میں نے کار چکر لگا لیں اور کام مشارہ کافی جنب ہو چکا ہے اور تھوڑا بہت جنب ہو رہتا ہے جیسا ہے اس کی چھات بھی چھتوں چھتیں ابھی رہتی ہیں اسواجی اچھا یہ صرف لپائی کرنے والی ہے نا اوپر یہ برامدے کی چھات بھی ڈال گئی گاڈر اور اس کے پاس پانس وغیرہ ایسے چلنج جی اوکے ہو گیا السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم طبیعہ صحت آپ کرم ہے جو ہے زبردست آپ سنا ہے الحمدللہ تیاری ہے تیاری کہیں نہیں ہے ادھر گیا تھا آپ کے مستری کے پاس انہوں نے نا کال مجھے ٹیم دیا تھا کہ آج شام کو نا میں آپ کو وہ پیمپ ڈال کے دوں گا پیمپ میں نے دلوانا ہے وہ کچن میں سے باہر پانی نکالنے کے لیے ابھی گیا ہوں وہ نا کچن بنا رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ آج تو میں بیزی ہوں کال آپ کو ڈال کے دوں گا میں کہا چلو ٹھیک ہے کال ڈال دینا میں نے کہا کیونکہ ٹیم دیا تھا پتہ تو کریں وہ پھر کہے گا کہ آپ نے تو مجھے بتایا نہیں مجھے کیا تا سامان لے آیا نہیں لے آیا پیمپ وغیرہ وہ چیزیں میں لے آیا ہوں نا کیونکہ بارش کا پتہ نہیں ہے جب بارش آگی میرے کچن کے اندر پانی کھڑا ہو جائے گا میں کہتا ہوں کہ وہ نکاسی والے پیمپ لگا لیں اگر بارش کا پانی جاتا ہے یا کچن دھوتی ہیں تو پانی پیمپ کے دریئے باہر نکل جائے گا اس کے پاس گیا تھا پھر ادھا رہا تو عظر بھائی بیٹھا تھے تو میں نے کہا چلو دعا سلام کر لیں ابھی جا رہا ہوں گھار اسلام علیکم کیسے ہیں جی طبیعہ صحت کیسی ہے ماشاءاللہ پیسے دے دیئے ماشاءاللہ ہو گئی ہاں واقعی بڑی ہے یار میں سوچ رہا تھا کہ اتنی ہے تو وہ وینڈو وہ بڑی ہے لگتا ہے وہ پورے کمرے میں ہے چلنج یہ بھی دیکھتے ہیں چیک کرتے ہیں وینڈو وغیرہ تو ادھر سے آگے تو آپ کو پتہ ہے جالی وغیرہ لگی ہوئی ہے اور اندر سے جو ہے نا مزید پتہ چلے گا اچھا لیکن وہ ادھر سے نہیں ہوئی پوری یہ تھوڑی جگہ ہے نا پوری نہیں ہے بہر سے لگتی تو اچھی لگتی کیونکہ ادھر ویسے بھی جیسے مہمان وغرہ یا جو بھی سارا در ادھر بیٹھتے ہیں تو ادھر سے شیشہ نمانا اچھا لگتا نہیں ابھی تو وہ ہو گیا ہے کیونکہ سردی کے لیے بچنے کے لیے جو بھی ہے وہ تو ہو گیا لیکن میں کہہ رہا تھا کہ بہر سے اگر اس کی جگہ ہوتی خوبصورت لگتی چلے ابھی وہ کیا کہتے ہیں کہ پہلے آپ نے یہ حساب نہیں لگایا تھا پہلے آپ کی یہ سوچ نہیں ہوگی کہ ہم نے اس طرح کی لگوانی ہے کیا یہ جو لگی وہیہ اس میں بھی شیشے لگی جاتے ہیں اس کیا ہے اور میں نے کہا ہوا کہ شیشہ نہیں لگوا تھے یہ آپ نے پہلے شیشے بھی بنوائی تھی کیونکہ اندر ہے جھریاں مگر شیشے کے لیے یہ شیشے کے لئے ہیں لیکن آپ نے ڈبل کرا لی ڈبل کرا لی چلیں جی ابھی اندر سے دیکھتے ہیں ماشاءاللہ اندر سے ابھی دیکھیں کیونکہ اندر سے جو ہے نا بہت ہی دو برداست نظر آتی ہے اگر یہ بہر سے ہوتی تو بہت ہی پیاری نظر آتی لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ابھی جو ہو گیا وہ ہو گیا لیکن یہ ہے کہ پروٹوکول اچھا بن گیا ہے ماشاءاللہ چلو اندر سے جو ادھر ویسے بھی ان یہ بیٹھ وغیرہ یہ چیز رکھی ہوئی ہیں تو ادھر اگر مہمان وغیرہ یا کوئی ادھر بیٹھتے ہیں نا تو پروٹوکول محول جانا وہ بن جائے گا باقی دروازے وغیرہ پہتے ہیں انہوں نے کیوں نہیں کلر کروایا یہ ایسے چھوڑ دے گا کیا کرے گا یہ ان کو کلر کر رہا لیتا نا یہ بہت اچھے بن جاتے لیکن یہ بھی ان سے پوچھتے ہیں اچھا یہ کیا پروگرام ہے یہ دروازے میں دیکھتا ہوں کلر نہیں کرونے کیا یہ پالش کروائیں گے یہ کلر نہیں ہوتے یہ پالش ہاں پالش تو ہوگی پالش ہو یا کلر ہو جو بھی ہو پینٹ ہو جو بھی ہو لیکن میں جب بھی آتا ہوں ان کو دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں یار یہ ایسے رہیں گے کیا میں نے اس لیے پوچھا ہے یہ نا اگر ان کو کلر یا پینٹ وغیرہ کراکے ہیں پھر تو یہ لگانے کا خیدہ ہی ہے کیونکہ پالش ہی ہوگی اس لیے تو میں نہیں کروارا کیوں کہ وہ مہنگی ہو جائے اب یہ دو دروازے کی پالش جو ہے نا سنڈرہ ہزار پیک یہ ہے دونوں کی پالش پالش ساڑھے ساڑھ ہزار دارے لیکن یہ ہے کہ جب ہو جائے گی پالش تو پھر دیکھیں سسٹرم کیا بنے گا جبردست ہو جائے گا نا ابھی ان کو کرواتے ہیں انشاءاللہ یہ بھی کرواتے ہیں پالش اور وہ جو دیچے وہ لکڑی لگی ہوئی ہے نا وہ بھی ہو جائے گی اسی اسی گرائٹی کیا ہے اس کو ہی طرح دیں گے پالے یہ تو باقی تو وہ ہے نا شیڈ ہے اور جو لکڑی اس کے بیچ میں لگی ہوئی ہے چلو یہ پھر مجھے لگتا ہے یہ کروائے گا تو لنبردار کی شادی کے باز باز یہ پالش ہو گیا رہا پہلے نہیں کرواتا یہ ابھی مجھے ایڈیا لگ گیا ہے کیونکہ پتہ ہے آگے لنبردار کی شادی آ رہی ہے اس کے اوپر بھی خرچہ ہونا ہے بھئی خرچے ہوتے ہیں ابھی یہ دیکھیں کہ منشی کی اور ان کے بھائی کی شادی تھی ساتھ میں وہ آسین کی شادی تھی اور وہ اپنے جو قزن وغیر ہیں ان کی شادی پانچ چھے شادیاں جاب آئی تھی نا ایک ساتھ ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے تو اس طرح یہ تو پھر اپنی شادی ہے تو اس کے اوپر تو آپ کو پتہ ہے ابھی کتنا خرچہ ہوگا اس لیے جو نا انسان سوچتا ہے کہ یار آپ اینڈ کر رہے ہو اوے نہیں یار ہم تو بھی بنا رہے ہیں آپ اینڈ بھی کر رہے ہو چلو جی اسی اسی جو ہے نا پھر اور جا کے بنائیں گے آپ اپنے کرنے تو کار دو مچھا اللہ جی اللہ فینلی فینلی پہنچ چکا ہوں جی اپنے گھر دوبارہ سے سالان وغیرہ بن گیا مستری کے پاس گیا تھا انہوں نے کہا ہے کہ آج نا وہ کچن وغیرہ بنا رہا تھا احمد بھائی والوں کے وہ گھر میں نا وہ کچن بنا رہا تھا تو سلیپ وغیرہ اس کی نا اس طرح کی سلیپ باندھ رہا تھا انہوں نے کہا ہے کہ آج میں فری نہیں ہوں کال انشال آپ کو ڈال کروں گا تو میں نے کہتے لو ٹھیک ہے کال ڈال کے دے دینا اور اس کے بعد جی اندھیرہ بھی دیکھیں کافی ہو چکا ہے بالکل رات ہو چکی ہے اور وسیم جو روٹیاں لگوانے بھی نہیں گیا روٹیاں لگوانے بھی نہیں گیا اب یہ بھی دودھ لے کر آ رہا ہے پھر جائے گا روٹیاں لگوائے گا پھر واپ پس آئے گا پھر آٹا اس کو دو اور یہ نا آٹا وہ رکھا ہے وہ چاہت پائی کے اوپر تو اس ویڈیو کو بھی ہم یہی پر انڈ کرتی ہیں امید کرتی ہیں کہ آپ تمام بہن بہنوں کو ہماری آج کی ویڈیو جو ہے وہ بہت پسند آئے گا اور پسند آئے ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اور چینل کو بھی سسکرائب کریں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے لیے تب تک کے لیے چاہتے ہیں تمام بہن بہنوں سے اجازت اللہ حافظ اللہ حافظ اور جو گوڈ گوڈ نیوز تھی وہ تو ہم نے سنا دی پہلے کیونکہ ہمارے گھر میں ایک اور نیو مہمان بھی آنے والا ہے بہت ہی جلد تو جب بھی انشاءاللہ ہمارا نیو مہمان آئے گا وہ بھی تمام بہن بہنوں کے ساتھ شیئر کرتے رہے گے تو اس اللہ حافظ پاکستان زندہ بات